اچانک دھنوان بیچارے غریب چندو کو مارنے لگا تب ہی چندو کا میجیکل کلے روبوٹ وہاں آ گیا اور وہ دھنوان کو پیٹنے لگا اپنے پیتا دھنوان کا بدلہ لینے کے لیے راج نے ایک میجیکل منی روبوٹ کرنا اور میجیکل منی روبوٹ کو لے کر گاؤں آ گیا تب ہی دونوں روبوٹس میں بھینکر لڑائی چالو ہو گئی لیکن آخر دھنوان بیچارے غریب چندو کو کیوں مار رہا تھا اور دونوں روبوٹس کی لڑائی میں جیت کس کی ہوئی آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں گریب ورسز امیر کا منی روبوٹ چندو ایک گریب کمہار تھا جو مٹی سے مٹکے بناتا تھا اور بزار میں بیچا کرتا چندو جیسے اور غریب لوگ ایک ہی بستی میں کرائے سے رہتے تھے پر اس بستی کا مالک دھنمان ایک اچھا آدمی نہیں تھا ایک بار دھنمان چندو کے پڑوسی کو گھر سے باہر نگال رہا تھا تب چندو نے کہا مالک یہ آپ کیا کر رہے ہو بیچارہ یہ اپنے پریوار کو لے کر کہاں جائے گا اسے کچھ دنوں کی تو مولت دیجئے وہ آپ کا قرائے ضرور دے دے گا لیکن دھنمان بہت ہی غصے والا انسان تھا چندو کی بات سن کر دھنمان نے غصے سے کہا ابے ہوئے اب تو آیا ہے اس کی وقالت کرنے غلطی تو میری ہے تم جیسے غریبوں کے اوپر دیا کر کے تم کو اپنی زمین پر رہنے کے لیے دے رہا ہوں تو ہم بھی تو مہینے کے مہینے برابر کرایا دیتے ہیں نا بس کبھی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہیں دے سکتے ابے ہوئے تم میرے ہی گھر میں رہ کر مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو تم لوگوں کی اتنی مجال ایسا کہہ کر دھنمان چندو کو مارنے لگا وہ چندو کو مار ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں چندو کا کلے روبوٹ آ گیا اور وہ دھنمان کو پیٹنے لگا تب چندو نے اپنے کلے روبوٹ کو روک تب ہی دھنمان نے کہا اچھا اب اس طرح کے روبوٹ غنڈے کو تُو نے پال رکھا ہے نہیں نہیں مالک معاف کیجئے یہ کوئی غنڈا نہیں ہے یہ تو میرا کلے روبوٹ ہے مجھے مصیبت میں دیکھ کر آپ کو وہ مارنے لگا میں نے تو اسے اپنے کام کے لیے بنایا تھا دھنمان روبوٹ سے مار کھانے کے بعد اور بھی بھڑک گیا اور اس نے کہا یاد رکھنا چندو اس کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گا اس طرح دھنمان کہہ کر گھر واپس چلا گیا اسے مو ادھر ادھر کے چکر لگا رہا تھا کہ تب ہی اس کا بیٹا راج وہاں آیا ارے پیتا جی کیوں اتنا پریشان ہو اور آپ کی یہ پھٹیچر حالت کس نے کی ہے کون ہے جس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ابھی بتاؤ میں اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گا تب ہی دھنمان نے راج کو ساری بات بتائی راج کلیرو بوٹ کی بات سن کر بھڑک گیا اور اس نے کہا اچھا ایک غریب کے پاس کلیرو بوٹ ہے اور آپ اس سے مار بھی کھا کر آئے ہو واہ پیتا جی واہ ارے بے وکوف واہ کیا بول رہا ہے میرا تو خون کھول رہا ہے زخموں پر مرحم لگانے کی بجائے تو اسے اور بھڑکا رہا ہے ارے پیتا جی اس میں تو آپ ہی کی غلطی ہے نا میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بستی کو خالی کروالو اور کسی اچھے بیڑڈر کو جگہ بیچ کر پیسے کماؤ پر آپ ہو کہ میری بات سنتے ہی نہیں ہو چلو کوئی بات نہیں میں اس کلے رو بوٹ کا توڑ نکالتا ہوں چلو کوئی بات نہیں میں اس کلے رو بوٹ کا توڑ نکالتا ہوں اور اب تو سب کو بستی سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا ایسا کہہ کر راج نے خود کا ایک رو بوٹ بنایا جو رو بوٹ اس نے بنایا تھا وہ ایک منی رو بوٹ تھا اس منی رو بوٹ کو لے کر وہ بستی میں گیا اور بستی کے بیچوں بیچ جا کر زور زور سے آواز دینے لگا ارے اوہ چندو اوہ چندو کے بچے کہاں چھک کر بیٹا ہے چل باہر نکل راج کی بات سن کر چندو باہر آیا اچھا تو تو ہے چندو جس کے کلے رو بوٹ نے میرے پتا جی کو مارا کہاں ہے وہ تمہارا کلے رو بوٹ آج دیکھتے ہیں کہ کس کا رو بوٹ جیتا ہے ایک غریب کا کلے رو بوٹ یا امیر کا منی رو بوٹ چندو نے لڑائی کرنے سے منع کر دیا وہ بات کر کے ہی سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتا تھا پر رائی تو اکڑ میں آ گیا تھا ارے ڈر لگ رہا ہے کیا میرے منی رو بوٹ سے لڑنے میں چلو تو پھر ایک سودا کرتے ہیں اگر تمہارا کلے رو بوٹ جیت گیا تو یہ بستی تمہاری اور اگر ہار گیا تو آج سے یہ بستی تم لوگوں کو چھوڑنی بڑے گی راج کی یہ شرط سن کر چندو سوچنے لگا کیونکہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا تب اس نے راج کی بات مان لی اور اپنے کلے رو بوٹ کو سامنے لاکر لڑائی کے لیے مان گیا کلے رو بوٹ اب تم ہی ہم سب کو بے گھر ہونے سے بچا سکتے ہو آج اس امیر کے منی رو بوٹ کو پوری طاقت سے ہرا دو اور دکھا دو غریب کی طاقت کیا ہوتی ہے اس طرح کلے رو بوٹ اور منی رو بوٹ کے بیچ لڑائی چالو ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے کا اچھے سے مقابلہ کیا کبھی کلے رو بوٹ بھاری رہتا تو کبھی منی رو بوٹ راج کو پورا یقین تھا کہ اس کا منی رو بوٹ ہی جیتے گا تبھی کلے رو بوٹ نے اپنی ساری شکتی کا استعمال کر کے منی رو بوٹ کو ڈسٹروائی کر دیا اس طرح کلے رو بوٹ جیت گیا اور اس نے گاؤں والوں کو بے گھر ہونے سے بچا لیا بستی کے سارے لوگ بہت خوش ہو گئے اس دن کے بعد وہ بستی ان لوگوں کے نام ہو گئی اور وہ بہت خوشی خوشی وہاں پر رہنے لگے ترک اچانک ایک رو بوٹ میں بدل گیا ادھر ٹریکٹر بھی اچانک ایک رو بوٹ میں بدل گیا اور دونوں میں بھیان کر لڑائی چالو ہو گئی لیکن آخر ایک صادارن ٹریکٹر رو بوٹ میں کیسے بدلا اور وہ دونوں رو بوٹ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں ایک جنگل میں ایک میجیکل منی ٹریکٹر رو بوٹ رہتا تھا گاؤں کے لوگ کبھی بھی جنگل میں نہیں جاتے تھے اور جنگل کے راستے سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے میجیکل منی رو بوٹ جنگل میں ہی رہتا تھا اور گاؤں کی طرف کبھی نہیں گیا ایک دن رو بوٹ نے سوچا میں ہمیشہ سے ہی جنگل میں رہ رہا ہوں آج تک کبھی بھی گاؤں کی طرف نہیں گیا یہ وہی گاؤں ہے جس میں میرا دشمن روبوٹ رہتا ہے اب مجھے اس کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہی ہوگا ورنہ اگر اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا تو دکت ہو جائے گی مجھے اس کو ڈھونڈنے گاؤں میں جانا ہی پڑے گا گاؤں والوں نے ہی اس روبوٹ کو پناہ دی ہوئی ہے میں نے آج تک کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں میجیکل منی ٹریکٹر روبوٹ اپنے دشمن روبوٹ کو ڈھونڈنے گاؤں آ گیا گاؤں میں آئے ہوئے روبوٹ کو دیکھ کر سب لوگ ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں چھوپ گئے منی روبوٹ گھروں کو توڑ کر اپنے دشمن روبوٹ کو ڈھونڈنے لگا ایسا کرتے کرتے اس نے پورے گاؤں کو تحس نیس کر دیا لیکن جب اسے روبوٹ نہیں ملا تو وہ جنگل میں واپس چلا گیا اسے دیکھ کر گاؤں والوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا تھا میں نے آج تک ایسا میجیکل منی ٹریکٹر روبوٹ نہیں دیکھا اسے دیکھ کر تو میں بہت ڈر گیا تھا ارے ہاں ہاں بھائی تم تو ہر چیز دیکھ کر ڈر ہی جاتے ہو لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ آخر ہمارے گاؤں میں کیوں آیا گاؤں والے اس طرح سے باتیں کر کے اپنے ٹوٹے پوٹے گھروں کو صدارنے لگے دوسرے دن وہ منی روبوٹ گاؤں والوں کے کھیتوں میں آ گیا اور ساری فصلوں کو تحس نحس کرنے لگا وہاں پر بھی منی روبوٹ کو اپنے دشمن روبوٹ کا کچھ پتا نہیں چلا جب اسے وہ روبوٹ نہیں ملا تب اس نے ساری فصل کو آگ لگا دی اور ساری فصل وہیں جل کر راکھ ہو گئی تب روبوٹ نے کہا آخر کہاں چھپا کر رکھا ہوگا میرے دشمن روبوٹ کو انسانوں نے کل میں سیدھا حملہ گاؤں پر ہی کروں گا تب جا کے وہ روبوٹ سامنے آئے گا ادھر گاؤں والے فصل جلنے کی وجہ سے بہت دکھی ہوئے پورے سال کی محنت نشد جو ہو گئی تھی اسی گاؤں میں راکیش نام کا ایک لڑکا اپنی بوڑی ماں کے ساتھ رہتا تھا ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی راکیش ہی سارے کام کیا کرتا تھا اس کی بھی فصل جل چکی تھی تب ہی ایک دن اس نے سوچا میں اس سال کی فصل بیج کر ماں کا علاج کرنے شہر جانے والا تھا اس میجیکل منی ٹریکٹر روبوٹ نے تو سب کچھ برباد کر دیا اب میں کیا کروں گا کیسے اپنی ماں کا آپریشن کرا پاؤں گا اس طرح راکیش سوئتے سوئتے اپنے کھیت کی طرف آیا اور وہ ایک ٹیلے پر آ کر بیٹھ گیا اسے گھر جانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا آخر اس میجیکل منی ٹریکٹر روبوٹ کو کیا چاہیے کچھ پتہ ہی نہیں کیوں وہ ہمارے گاؤں والوں کو اس طرح پریشان کر رہا ہے اب ہمیں کون اس روبوٹ سے بچائے گا اس طرح سے راکیش سوچ کر اسی ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی اس کے سامنے ایک ٹرک آ کر رکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹرک روبوٹ میں بدل گیا روبوٹ نے راکیش سے کہا وہ روبوٹ میری تلاش کر رہا ہے ارے باپ رے تم کون ہو اور ہمارے گاؤں میں کیا کر رہے ہو میں ایک جادوی روبوٹ ہوں وہ روبوٹ ریسے ہی گاؤں پر حملہ کرنے والا تھا اور میرے ہی ہاتھوں وہ مرنے والا ہے روبوٹ نے راکیش کو میجیکل منی ٹریکٹر روبوٹ اور اپنی دشمنی کے بارے میں بتایا اور اس نے گاؤں والوں کی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا روبوٹ نے راکیش کو ایک ریموٹ دیا اور کہا یہ لو راکیش یہ ریموٹ کنٹرول لو جب بھی وہ روبوٹ گاؤں میں آئے تو ریموٹ کا بٹن دبا دینا میں ترنت وہاں آ جاؤں گا ایسا کہہ کر روبوٹ وہاں سے چلا گیا راکیش کو بھی تھوڑی تسلی مل گئی اور وہ ریموٹ لے کر اپنے گھر آ گیا اگلے دن پھر سے میڈیکل منی ٹریکٹر روبوٹ گاؤں میں گھوسایا اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار رہا تھا مرنے کے ڈر سے لوگ ادھر ادھر جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے تب راکیش نے ریموٹ کا بٹن دبایا کہ تب ہی وہ ٹرک روبوٹ ترنت وہاں آ گیا اور وہ سیدھا میڈیکل منی روبوٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو تو ہے وہ جو مجھے مارنے والا ہے آخر میں نے تجھے ڈھونڈ ہی لیا نہیں نہیں منی روبوٹ تم نے مجھے نہیں ڈھونڈا بلکہ میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے اب تو اپنی حالت پر بہت روئے گا یہ کہتے ہی ٹرک روبوٹ نے میڈیکل منی روبوٹ پر حملہ کر دیا ٹرک روبوٹ نے میڈیکل منی ٹریکٹر روبوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان دونوں میں بھیان کر لڑائی چالو تھی کبھی ٹرک روبوٹ منی روبوٹ کو مارتا تو کبھی منی روبوٹ ٹرک روبوٹ کو مارتا دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی لیکن ٹرک روبوٹ کے سامنے منی روبوٹ ٹیک نہیں پایا تبھی ٹرک روبوٹ نے میڈیکل منی روبوٹ کو وہیں پر ڈھیر کر دیا اور پھر ٹرک روبوٹ نے منی روبوٹ کو آگ سے جلا دیا اس طرح سے روبوٹ نے گاؤں والوں کے گھر بھی ٹھیک کر دیئے اور سبھی گاؤں والے ہنسی خوشی رہنے لگے